اپنا مطرو ابھی کچھ دن پہلے جعوید اختر صاحب اور تاریخ فتح صاحب کے بیچ میں ٹی وی چینل نے بحث کر آئی تھی اور جعوید صاحب لگ بھگ چھا گئے تھے چھانے سے ابھی پرائی میرا کے تاریخ فتح صاحب اس میں بحث میں لگاتار کمزور پڑے ان سے پچھڑ گئے اور اس کا کارن یہ نہیں تھا کہ جعوید اختر بہت پڑھے لکھے بہت ذہین آدمی ہیں یا تاریخ فتح صاحب کمزور ہیں مگر جس گراؤن پہ بات کرنی ہے اس کی جگہ کسی غلط گراؤن پر اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ظاہر آپ کے پیر فسلتے ہیں جعوید اختر نے یہ کہا کہ وہ اورنگزیو اور بابر کی اولاد نہیں ہیں اکبر اور جہانگیر کی اولاد ہیں انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ علاو دین خلجی نے بھومی صدھار کیے مدہ جو بحث کا تھا اس کی جگہ اور اس کا کارن بھی ہے مجھے ابھی کچھ برس پہلے کی ایک بحث یاد آتی ہے پنے میں ایک میٹنگ ہوئی تھی ایسے کچھ مسلمان جو مرتد ہیں جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے نام سے مسلمان ہیں مگر اسلام کے ویرودی ہیں اور بات چیت اس پر کرتے ہیں ان کی ایک میٹنگ بلائی گئی تھی اس میں تقریباً کارڈنیٹر تھا میں میں گیا میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی گئے میں نے اپنی ٹھہرنے کی ویوستہ لگ کی اس پروگرام میں جس سمیں پہنچنا تھا اس میں تقریباً میں آدھے گھنٹے دیر سے پہنچا تو وہاں خاصی تنہ تنی کا محول تھا وہ تنہ تنی اس وقت نہیں کھلی ابھی کچھ پندرہ دن پہلے یہ بات کھلی اس میں کچھ لوگ اورنگا باگ کے ہیں کچھ لوگ منمارٹ کے ہیں کچھ پمبئی کے ہیں کچھ بھوپال کے ہیں کچھ ڈلی کے ہیں غیر مسلموں کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اسلام کے اندر مسلمانوں کے اندر اسلام کے ویرود میں ایک اچھی خاصی دھرہ ہے اس دھرہ کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنے کی جگہ ہم لوگ ان کو اگنور کر دیتے ہیں یا وہ ہم تک نہیں پہنچ پاتے تو خیر وہ جو صاحب اس وقت تنہ تنی کا قرن تھا وہ اب کھلا کسی بات پر بحث ہوئی تو وہاں یہ مشہ آیا کہ ریلیجیس کتاب جو ان کی ہیں اس پر پیر رکھ کر کھڑا ہو کوئی تب مانیں گے کہ وہ مرتض ہے اس نے اسلام چھوڑ دیا تو میں اس بحث میں تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ پہلے آپ گیتہ پر ویدوں پر پیر رکھیں میں نے کہا وہ کیوں گیتہ پر ویدوں پر پیر کیوں رکھوں گا تو میں بھی تو رکھ رہا ہوں میں نے کہا آپ رکھیں وہ آپ کا معاملہ ہے گیتہ اور وید کہیں واجب القتل قتال فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جیاد کرو کہ بھگوان کے نام پر تلواریں چلاو گلے کاٹ دو جو ہندو نہیں ہیں جو آر پرمپرہ کو نہیں مانتے انہیں جان سے مار دو ایسی کوئی باتیں تو نہیں کرتے تو ان کتابوں پر پیر کیوں رکھا جائے گا آپ کو اپنے دین میں مذہب میں ریفارم کرنا ہے اس کی چیزیں آپ کو غلط لگ رہی ہیں تو اس سے آپ کو باہر آنا ہے اس کی وجہ سے میں اپنی راستری تا اپنا اشواس کے چھوڑ دوں گا میں تو لگاتا ریکٹیفائی کرتا ہی آ رہا ہوں جین پرمپرہ جسے ہم کہتے ہیں بہت دو پرمپرہ جسے ہم کہتے ہیں مول تہج و سناتن پرمپرہ اس میں ریکٹیفیکیشن ہی تو ہیں جو جو چیزیں غلط تھیں آخر ساتھی پرتا کو بڑے پیمانے پہ نہیں تھی وہ تو مول تہا آئی اسی لیے تھی کہ آکرمن کاریوں نے باہر کے جو ویدیشی حملہ ور تھے انہوں نے ہمارے اقلیل اٹنے کے بعد جو مہلائیں پرش بچتے تھے انہوں کو بچوں کو غلام بنانے کا انہیں یونداسی بنانے کا لونڈی بنانے کیا کارکیا اس کے چلتے ہیں کہ اس مدیو سے بھی ادھیک اپمان جنہ کے جیون ہے لوگ اپنے آپ کو خوم کر لیتے تھے اگنیس انسکار کر لیتے تھے اپنا جیوز جل جاتے تھے ہمیں اس سے پاہر نکالا نا سمجھ کو جو ہم میں پیر کیوں رکھوں گا یہی معاملہ ہے جعوید اختر اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ وہ ایتھیسٹ ہیں تو ان کو ان کے ایتھیزم کو چیلنج کرنا تھا جس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بابر اور جہانگیر کے اولاد نہیں ہیں ہم اکبر اور جہانگیر کے اولاد ہیں تو ایک بات سمجھنے کی ہے کہ میں فلانے صاحب میرے پتائیں مگر وہ جو میرے دادا ہیں میں ان کا پوتا نہیں ہوں اس کا کیا مطلب ہے باتی بیتو کی ہے اور پھر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ اتحاس میں جہانگیر کا نام جس ناتے بدنام ہے برا آدمی وہ یہ تھا کہ اس نے شیخ احمد سرہندی کے کہنے پر سکھوں کے جو پانچوے دھرم گروہ ارجون سنگھ جی تھے ان کا ختل کیا تھا شہیدی کوئی نمی پادشاہی کی نہیں ہوئی ہے پانچوے گروہ کی بھی شہیدی ہوئی ہے یہ جہانگیر کا کام تھا جس کو بہت سب بھی سامج مانا جاتا ہے سولے سو چھئی سوئی میں انہیں لاہور کے خلے میں قید کیا گیا تھا جہاں انہیں یادنائی دے کے مارا گیا اور اس حتیہ کنڈ کا ذکر تجھ کے جہاگیری میں بھی ہے تو یہ بات صاف صاف اپنے کو سمجھ میں دھوانی چاہیے تو جعوید اختر صاحب کو دبوچنے کا گھرنے کا طریقہ یہ نہیں تھا جو وہ کر رہے تھے سوال اس کا نہیں ہے کہ علاؤدین خیل جی نے بھارت میں صدھار کیے کہ نہیں اس نے ٹیکسیشن کو ٹھیک کیا کہ نہیں سوال اس کا ہے کہ علاؤدین خیل جی ہوتا کون ہے ٹیکسیشن ٹھیک کرنے والا میں اپنی مکان کی مرمت کرنے کے لیے کسی کو راج کو مزور کو بلاتا ہوں چھے آٹھ آدمی آ کر دیوار کی مرمت کرتے ہیں کام کرتے ہیں اور پھر مکان میں گھز جاتے ہیں قبضہ کر لیتے ہیں تو کیا یہ بات اوچھتے پونے میں کہوں کہ قبضہ تو ٹھیک ہے مگر انہوں نے دیوار بہت اچھی بنایا میرے کمرے بہت صحیح بنا دیئے علاؤدین خیل جی کہ باپ کا تھا ہندوستان جعوید اختر صاحب جب تک اس سوال نہیں کریں گے بات کیسے بنے گی جعوید کو تاریخ کو گھیرنا تھا تو اس پرگران پر گھیرنا تھا کہ مگر اس کے لیے سمجھ سے آئے کہ پھر وہ ملہ کا اسلام اور اللہ کا اسلام نہیں چل سکتا کہ آپ جب اپنے آپ کو اللہ کے اسلام حصہ دار مانتے ہیں تو پھر آپ یہ کیسے کہیں گے چلی سمجھ سے یہ ہے کہ اس دیش میں کسی بھی دیش میں دو ورک ہوتے ہیں دیش بھکت اور دیش دروہی دیش بھکت بھی میں ہوں گا دیش بھوئی میں ہوں گا چونکہ یہ دیش میرا ہے یہ تیسرا ورک ہے جو عراشتری ہے جو اس عراشت کو اپنا نہیں مانتا اس عراشتری ورک کو آپ اس کسوٹی ورک کیسے کر سکتے ہیں تو کھری کھری بات ہے جعوید اختر صاحب ایتیست ہیں کہ نہیں مددہ یہ ہے ہی نہیں جعوید اختر جس پرمپرہ سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں وہ پرمپرہ کسی طرح سے بھارتی نہیں ہے چونکہ وہ کچھ سو سال اس دیش میں رہ گئے باہر سے آئے تھے سینائے لے کر ان کے ساتھ اسطریہ نہیں تھی انہوں نے یہاں کی اسطریوں سے بھواہ کیا سنتان اتپتی کی پھر یہاں دیکھا کہ یہاں سے پیسے لے جانا غلام بنانا لڑکیں لے جا کے لوٹنا مندل لوٹنا کتاب لائبرریز جلانا آچانوں کو مارنا برامنوں کو مارنا اس سب کرنے کے بعد اتنے لبے ہندو کش کے پہاڑوں کو لانگتے ہو جانا کس کی ضرورت کیا یہ رہ لو تو انہوں نے یہاں سسٹم سٹبلش کر لی تو بھارتی ہو گئے یہ بات کہنے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ بھارت کی جو بلکل بارڈر تک 39 میں دور تک طبط میں چائنہ کی بارڈر تک جو روٹس بنائیں وہ انگریزوں نے بنائیں نیائے پالکہ پہلے سے تھی مگر انہوں نے ایک سسٹم یہاں پر لاغو کیا پولیس کے صدھار کیے کھانے بنائے کچھینیاں بنائیں قانون بنائے اور ان کے حساب سے وہی قانون جسے بعد میں امیڈ کر جی اور ان سب کے نام پر جوڑا جاتا ہے وہ پرانا قانون چلنا ہے بیٹش اسی میں تھوڑا چی کچھ کٹ پیس کر کر آ کے وہ سب بنا لیا گیا تو جنہوں نے یہ بنائے اس قرآن سے بھارت میں انگریزوں کا راج ٹھیک مان لیا جائے گا انگریزوں کا راج ٹھیک نہیں ہے ان کو ہم خدیڑیں گے تو مغلوں کا کیسے ٹھیک ہو جائے گا کہاں اور یہاں سوال آپ کے من میں اٹھنا چاہیے اٹھارہ سو ستاون جسے بھارت کی آزادی کی لڑائی سمجھایا اور کہاں جاتا ہے وہ کدھر سے بھارت کی آزادی کی لڑائی ہے ڈلی میں اٹھارہ سو ستاون میں انگریز ہار جائیں گے مغل جیت جائیں گے تو ڈلی کس کی ہوگی ان مغلوں کی جنہیں سندھیا نے جنہیں مراتوں نے اسی ڈلی میں پراجت کیا تھا جن سے سکھوں نے چوتھ وصولی تھی جاٹوں نے حرام کر دیا تھا گوزروں نے جن کی بری طرح سے جن سے بدلے لیے تھے اپنی ماتر بھومی کے یہ دھرتی ہماری ہے مغل ہوتے کون ہے اس میں راج کرنے والے تو اٹھارہ ستھاون کی جسے کرانتی کھا جاتا ہے جو لکنو کی آزادی کی لکنو کی نوابی کی لڑائی وہ بیسیکلی ایک ڈکیت سے دوسرا ڈکیت ایک پرانا ڈکیت ایک نیا ڈکیت ہے جب تک اس طرح پر بات نہیں کریں گے جعوید اختر کہاں سے آر جائیں گے تو وہ جو جو طرح دے رہے تھے تاریخ فتح ساب ویسے تاریخ فتح ساب پڑھے لکھے آدمی ہیں مگر مجبور ہی ان کی یہ کہ انہوں نے گراؤنڈ غلط پکڑ رکھا ہے جب وہ ملہ کا اسلام کہیں گے اور اللہ کا اسلام کہیں گے اور خود کو اللہ کا اسلام کلیم کرنے والا کہیں گے تو اس کی غلطیوں کو وہ کیسے ریکٹیفائی کریں گے اس سے کیسے پرنٹ چھوڑائیں گے وہ ایک سانس میں یہ کہتے ہیں کہ دیڑ سو برس پہلے میرے پوروج راج پودھ سے مسلمان ہوئے تھے ملتان میں جا کے بس کہتے تھے ٹھیک تو اس غلطی کو صحیح کیے بینا ریکٹیفائی کیے بینا واپس اپنے راج پودھ پوروجھوں کی پنگتی میں بیٹھے بینا آپ ان کو چیلنج کیسے کر سکتے ہیں جن کے دعاو میں وہ مسلمان ہوئے تھے وہ دعاو آپ تک کام کر رہا ہے تو ان کو اپنا پوروجھ ماننے سے انکار کیسے کریں گے دو ہی باتیں سمجھویں یا تو اللہ الدین خلجی ہے اور مغل آپ کے پوروجھیں اور یا پھر راج پودھ تو آپ کے پوروجھیں دونوں تو ہو نہیں سکتے یہ وہ گراؤنڈ ہے جس پر تاریخ فتح صاحب مار کھا گئے اور کوئی بھی کھائے گا مجھے اسلام میں چونکہ یہ آتتائی دیش پر حملہ کرنے والی ویدیشی ویچار دھار آئے اس سے راشت کی مکتی چاہیے تو میں اس میں موڈریٹ اسلام نہیں نوم سکتا جیسے افغانستان میں امریکہ نے اپنے آپ کو پیچھے کھینسنے کے لیے تالیبان میں ایک گروپ نکالا جسے انہوں نے موڈریٹ تالیبان کہا یہ موڈریٹ تالیبان کیا ہوتا ہے سب کینسر فلانا اچھا ہے اور برا ہے کینسر اچھا نہیں ہوتا کینسر برا ہی ہوتا ہے اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے آپ لوگ کچھ مطلب ترکوں کا دھیان کریں تو یہ بات رہے اچھا دوسرے اب میں وشہ پر آتا ہوں جس میں میں نے بات کرنی تھی کہ میں اسلام کو بہت پرشن سکھوں واقعی میں اس کی تعریف کرتا ہوں پچھلے دنوں میں نے ایک دو گھٹا ہی بتائی تھی تبلیغی میں سلسلے میں حل بانی کی کہ مجھے مکنی صاحب سے ملنا تھا وہ شاعر تھے وہ مجھے انہوں نے پکڑا اور اس کے بعد وہ کسی کے محلے میں کوئی صاحب تھے ان کے گھر پر گئے بھٹی بجائی بچہ نکلا انہوں نے کہا زرا سا بیٹھا کھول دیجے ان کی بیٹھا کھول دی گئی بیٹھ گئے اور ہم لوگ دو گھنٹے بات کرتے رہے میں نے پوچھا بھی یہ گھر کس کائے تو انہوں نے بتایا فلانے صاحب فلانے کوئی سے دیکھ یا یا کوئی ایسا تھے وہ کہاں ہیں وہ کہیں ہوں گے تو میں نے یہ گھر کیسے کھل گیا تو انہوں نے کہا کہ محلے کی جو بھی لوگ ہیں وہ کبھی کوئی ملنا ہوتا ہے کیونکہ مسلمانوں کے پاس چھوٹے گھر ہیں جنگے کی جگہ نہیں ہیں ڈرائنگ روم نہیں ہے تو کہاں بیٹھائیں کس سے بات کریں تو کسی کو تشاہی کی کر سکتے ہیں کہ ہمارے پڑوس کا کوئی غریب ہندو کوئی پانوالا کوئی پریس کرنے والا کوئی جوتک بنانے والا اپنے کسی مہمان کو دو گھنٹے کے لیے میرے عیاب کے روائنگ روم میں لے کر آ جائے اور اس کے بعد وہ باتچیت کر کے آپ کے بابے چلا جائے کبھی کلپنا بھی کی ہے مگر یہ مسلمانوں میں سامانیاں باہر ہے یہ مسلمانوں کو جھوڑنے کا کام کرتا ہے ایک سامانی ہندو اور ایک سامان ایک اس طرقے اگر راج ہندو ہے اور راج مسلمان ہے بڑھا ہی ہندو ہے بڑھا ہی مسلمان ہے ٹھیکے دار ہندو ہے ٹھیکے دار مسلمان ہے ایک لرک ہندو ہے ایک لرک مسلمان ہے سامانے روپ سے اگر تلنا کریں کم شک Daytonばارت کی میں نے شیط کہہ سکتا ہوں تو ہمیشہ مسلمان کا پلہ بھاری ہوتا ہے یہ گمبیر اور اپنی آتمی چندن کا وشہ ہے کیوں کہ اسلام نے ایک لفظ استعمال کیا اخلاق اخلاق کا مطلب ہے ششتتا یہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے جوڑنے کا کارے کرتا ہے یہ اخلاق ایک مسلمان کے لئے دوسرا مسلمان اپنا محسوس ہو کلپنا کریں وہ غریب مسلمان جو مجھے کسی کے بیٹھا میں بیٹھا کر بات کر سکتا ہے اس پر کبھی کوئی سمجھ سے آئے گی تو وہ آڑے آ جائے گا کھڑا ہو جائے گا کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں یہ اپنا پن اسلام میں جو ایک اپنا پن کا بھاؤ ہے اور اپنے لوگوں کو بنا کر رکھنے کا بھاؤ ہے جوڑ کر رکھنے کا بھاؤ ہے وہ زبردست ہے اسلام کی اس کی پرشنسہ کہ یہ بینا نہیں رہا جا سکتا اس کی تعریف کرنی ہی پڑے گی میں ہمیشہ سے اس بات کو محسوس کرتا ہوں تو مسلمان جو شروعاتی تھے جو اچارے تھے اسلام کے ان سارے لوگوں نے پرانم سے اس کی ویوستہ کی کہ مسلمان ایک سمجھ بنے انپڑھ جاہل بے پڑھے لکھے ناکاران لوگ کہتے ہیں مگر کیا کیا اسلام کی شروعات کے 20-25 سال میں سارا جو یہ ایران اور یہ سارا علاقہ ہے محسوس لی بھی ہے سارا انہوں نے اسلام کی آدھین کر لیا لفنگے لڑاکور لٹیری ڈگے چور بے ایمان صاحب اس قسم کے لوگوں نے کھٹے کر لیا مدین سے یہ انہیں شروع ہو گئے تھے مگر ان کو ایک جیون درشن دیا جو جیون درشن لگاتار کام کر گیا آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان دنیا میں کہیں پریشان ہوتے ہیں تو کہیں سے کوئی خطبہ آتا ہے تو کہیں جمعہ کی نماز میں اس کے خطبے میں بحث ہوتی ہے تقریر کی جاتی ہیں کبھی سنائیں آپ نے کشمیر میں ہندوں پر پریشانی ہوئی ایسا نہیں ان کی مدد نہیں ہوئی سینتالیس میں بیبھاجن ہوا تو اس کے بعد جو پنجاب سے بنگال سے لوگ آئے تھے سارے مندر دھرم شالائیں آرے سماج لوگ انہیں بالکل کھول دیا سب لوگوں کی وفستہ دی گئے گاندھی نے تو چونکہ جو مسلم دلی کے گھرانے تھے جس میں وہ لوگ جا کر ٹھہرے ان کے خالی پڑے ہو گھروں میں تو اس پر انشن پر گاندھی بیٹھ گئے نتیجہ ان لوگوں کو نکالا گیا پلوس کے ذریعے تو ان کی وفستہ ہوئی نا یہ تو مر گئے ہوتے ٹھنڈ میں ساری وفستہ سماج میں کی مگر اس کے باوجود ان سماج کا دوند اگر پشاور سے سیالکوٹ سے لاہور سے کراچی سے ہمارے بندھو لوٹکٹ کر آ رہے ہیں جواب دیں گے صاحب چھوڑیں گے نہیں یہ بھاؤ اس کے لئے بیچینی بنیادی شرط ہے کہ ہمارے اندر بیچینی ہو کہ ہمارے لوگ پیڑا انہیں دی جا رہی ہے کشت دیا جا رہا ہے اسناتے وہ ہندو ہیں وہی ان کے اور ہمارا سامی ہے یہ ہم میں نہیں آتا اس کے لئے اسلام ایک بڑی بھاؤستہ کرتا ہے پچبختہ نماز توحید حج روزہ زکاة یہ جو پانچ انہوں نے نیم برائے اس نیم نے اتنے بڑے پیمانے پر اور یہ باتیں ایسی ہیں کہ کئی بار ان کو بڑا غلط سلط سمجھا جاتا ہے جب ان کو پڑھتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا تو اسلام کے شروعاتی دنوں سے بلکہ جو مدینہ میں پیغمبر پہنچ گئے تھے اسی زمانے سے اسلام کو جو مولبوت لکش تھا وہ انترک تلاش نہیں ہیں اسے لوگ کہتے ہیں نا جہاد ازغر اور جہاد اکبر کہ بڑا جہاد تو یہ اپنے اندر کی چیزوں کو بدلاؤ لانا کوئی مائی کے لال ہمیں دو دھاران کہیں حدیث میں دکھا دے جہاد اکبر کا یہ مطلب ہے یہ مطلب ہمیں بے خوب بنانے کیلئے دیا جاتا ہے کہیں اس کا کوئی علیک نہیں جہاد کا صرف ایک مطلب ہے غیر مسلموں کو کیسے قابو کرو انہیں کیسے دوچو انہیں کیسے مسلمان بناو انہوں نے کبھی انترک تلاش کی ہی نہیں اس کا صدع سے لکش راجی کی استحابنا اس کو مضبوط کرنا اور اس کا عویستار ہے اور اس کے ساتھ سچ جیون کے کچھ نیم دیئے گئے تو اس کے شروعاتی دنوں سے ہی جو الہام سوک اور لیلہام ہیں محمد کے اس پر اور جو اس نے باتیں کی ان کی پڑتال ان کی چھان پھٹک اس پر ایک پرتبندہ تھا شروعات سے ہی کوئی بات کرے گا تو اس کو گلہ کٹ دیا جائے گا ہمیشہ سے یہ ہوتا ہی رہا ہے اور کوئی نئی بات نہیں ہے محمد نے نماز قائم کرنے کی ببستہ دی میں قرآن کے ایک آدھ آیت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں یہ سورہ البخرا دوسرے نمبر کا سورہ اس کا انتالیس نمبر ان کا تیتالیس نمبر کی آیت ہے نماز قائم کرو زکاة دو اور جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی جھکو یعنی مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں ان کے سامنے دوسروں کی ببستہ جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے یعنی قرآن کو نہیں مانتے محمد کو نہیں مانتے جو اسلام کو نہیں مانتے ان کے لئے اور اللہ کے رامہ ان لوگوں سے یدھ کرو جو تم سے یدھ کرنے سیمو لنگھن کرنے والے نہ بنو یہ صفائییں دی گئی ہیں ایمانداری کی بات ہے کہ غیر مسلموں کے لئے تلوار کا راستہ 191 نمبر سورہ البخرا دو نمبر کی دوسرے نمبر کی جو اس میں دیکھئے گا ادھیائے میں اور ان کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو یہ قرآن کی بڑی صاف سی ویوستہ ہے سورہ البخرا کی 266 نمبر کی آیت ہے تم پر یدھ فرض کیا گیا اور وہ چیز اور وہ تمہیں اپری ہے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے لئے اچھی ہو اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے لئے بری ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے سورہ البخرا کی 244 نمبر کی آیت ہے اور اللہ کی راہ میں یدھ کرو اور جان لو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے غیر مسلموں کے ساتھ میں آپ کے معاملات نہیں چل سکتے آل عمران تیسرے نمبر کی اس میں اٹھائیس نمبر کی آیت ہے ایمان لانے والوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کے ورود کافروں کو اپنا سندق شک مطر نہ بنائیں کافروں کے ساتھ دوستی نہیں سپشٹ بلکل سپشٹ کیا ہے اب یہ بتائیں جعوید اختر وہ کیسے دبوش لیں گے خود تو اللہ کا اسلام کہنے تو اللہ کا اسلام تو یہ ہے بچکانی بحثوں میں تو چل سکتا ہے تاریخ فتح صاحب مگر اگر سنجید کسی بات کرنی تو اسلام کو چھوڑے بھی نہ کوئی چاہ رہا نہیں ہے یہ عربی سامراج جواد ہے آپ مافیا کو اس سے بچنا بھی چاہیں اس کو رد بھی کرنا چاہیں اور اس کھل کر کہیں بھی نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے اسی آیت کو پڑھنا ہو اور جو ایسا نہیں کرے گا یعنی جو کافروں کو ایک ساتھ دوستی کرے گا اور جو ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی بھی ناتا نہیں پرندو یہ بھی کہ تم ان سے بچو جیسا بچنے کا حق ہے اور اللہ تمہیں سوئیم سے ڈراتا ہے بلکل کسی کو غلط فہم ہی ہو تو یہ اور صفحیہ اس میں آ جاتی ہے سورہ المائدہ پانچ نمبر کا اس میں اکیون نمبر کی آیت ہی ایمان لانے والو تم یہودیوں اور عیشائیوں کو مطر نہ بنا ہو ہماری تو کوئی گنتی نہیں ہے ہندووں کی ہم تو مشرق ہیں ہم تو دیکھتے ہی مار دیے جائیں ہم تو وہ لوگ ہیں عیسائی یہودیوں کو جنہیں وہ اہلے کتاب مانتے ہیں ان کے لئے کہہ رہے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کی مطر ہیں اور جو کوئی تم میں ان کو مطر بنائے گا وہ انہی میں چاہو گا نسندے اللہ ظلم کرنے والوں کا مارگ کو مارگ نہیں دکھاتا سورہ المائدہ تیتیس نمبر کی آیت جو لوگ اللہ اور اس کے جو دھرتی میں بگاڑ پیدا کرنے کے لئے دور دھوک کرتے ہیں ان کی سزا یہی کہ بری طرح قتل کریے جائیں یا سولی پر جھڑائی جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاں ویپرید دشاؤں میں کٹ ڈالے جائیں یہ ہے اسلام ایسی بیچار دھارہ کو اسٹیبلش کر دیا بلکل ہی بلکل ہی اسب ہے کسی کے بھی گلے سے کیسے اترے گا کہ جسے ہم جانتے نہیں جس سے پرشے نہیں جس کا ہم سے کچھ ہی لینا دینا نہیں اس کو ہم کیوں مار دیں کیوں اس کی بیوی کو لوٹ کے اپنی یون ڈاسی بنا لیں کیوں اس کے بچوں کو غلام منا کے بیش دیں اس کا آدھار منس میں یہ بدلاؤ ہے یہ سب بھی مسلمانوں نے اس کال کے آچاروں نے یہ سب کیا مگر میں اس کا پرشنسک ہوں دھرم کے لئے راشت کے لئے یہ ہماری کشمتہ ہونی چاہیے کہ ہم ایسا کر سکھیں جو راشت کے ویرودھی ہیں دھرم کے ویرودھی ہیں ان کے پرتی ہمارا یہی روح ہونا چاہیے پھر جب میں ایسا سوچتا ہوں تو میں ایسا کیوں نہیں کرتا کہ میں مسلمان نہیں بانتا اور اس کا کارن ہی ہے کہ ہم کچھ بھی کریں مانوتا کہاں مار دیں آپ مجھ سے سہمت نہیں ہیں میں آپ کو ترک سے پراجت کروں گا اور بھارت کی تو پرمپرہ ہے پرشاستر آرد کی گیتا بیسیکلی کرشنہ اور ارجن کا سمبادی تو ہے جن کے ساتھ کھیل کر بڑے ہوئے نرنارائن کہتے ہیں مطمان یہ نرنارائن مگر دو پرانے مطر تو ہیں اور اتنے ابھین مطر ہیں کرشنہ اور ارجن کہ شروع سے جب جب ارجن سنکٹ میں ایک بنواس میں تھے تو بھی کرشنہ ملنے جاتے رہیں ان سے بلکل جو یدھ کی پرانم ہونے والا ہے کسی کشن اس کشن میں بھی ترک بھی ترک ہو رہا ہے پرشنو ترکیے جا رہے ہیں یہ بھارت کی پرمپرہ ہے یعنی آپ کی بات مجھ سے غلط بھی ہوگی تو میں تب تک آپ کو کہنے کا حق دوں گا آپ سے بات کروں گا آپ سے چرچہ کروں گا اور آپ کو کنونس کروں گا کیا آپ غلط کہہ رہے ہیں وہ آپ کا سر نہیں پھوڑنے والا ہوں یہ بھارت کی پرمپرہ ہے بھگوان بودھ نے جو اس کال کی دیشنا تھی ویسے پرانی جتنی مورتیاں ہیں بھگوان بودھ کی دیکھیں گے تو سب میں وہ جنے اوپہنے ہوئے ترپند لگائے ہوئے کرمکان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہ جو آج کل کے نو بودھ ہیں سو کال دلت چیتنا کے لوگ جو راج نیتے گلاب کے لیے ساری باتیں کر رہے ہیں امبیٹ کروادی بودھ ویسے نہیں تھے کین تو انہوں نے بدلاؤ کی بات تو کی تھی بودھگا صرف کس نے بڑھا کس نے ان کو کبھی بھی کچھ نہیں ہوا آج بھی لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ پوشو میتر شنگ نے پھلانے کو رد رد کو اس کو اس کو مار دیا مگر اس کے کرن بہت دھمت میں کہاں کچھ ہوا امبیٹ کر جی نے سویمی کہا ہے مسلمان اسلام ہے اس نے سارے مسلمان بہت دمار مار کے مسلمان جورسی بنا دیا تو جو سچ بولنے کی پرمپرا اور سچ کے پرتک ہماری ہماری جو ایک للک ہے کہ میں آپ سے سہمت نہیں ہوں یا آپ مجھ سے سہمت نہیں ہے مگر آپ میرا گلہ نہیں کٹ دیتے تو یہ جو ہیومینٹی ہے جو مانوطہ ہے ہماری وہ کہاں لے جائیں ہم مسلمان ہم بنیں کیسے نماز قائم کروں میں نے آپ کو بتایا اب یہ نماز قائم کرنے کی ویوستہ کیا ہے کیسے کریں نہیں کرے گا تو کیا ہوگا کوئی اس کے لیے اسلام نے لگاتار کی ویوستہیں کی ہیں ملہ ہے نا وہ یہ کام کرتے ہیں نماز قائم کرو تو کون نماز پڑھا سکتا ہے امام کون بن سکتا ہے اس پر جو ویوستہ ہے یہ بتائے گا کون کے یہ ہونا کیسے اس کے لیے ملہ ہیں اور وہ فتوے دیتے ہیں ہم ان سے پرشن پوچھتے ہیں فتوے سنسائر کی ساری باتوں پر اسلامی درشتی پاتھ ہے کہ اسلام کسی اس کو غلط اور صحیح سمجھتا ہے حلال کی بات ہے تو لوگ کئی بار سمجھتے ہیں حلال کا مطلب ہمانس نہیں حلال کا مطلب ہے وہ چیزیں جو اسلام کی درشتی سے اپیوکت ہیں اور جو اسلام کی حساب سے ٹھیک نہیں ہیں وہ حرام اس کا اور کچھ چلے نا دیل نہیں ہے تو اب اس پر نماز کون پڑھا ہے امام پڑھا ہے نماز امام کیسا ہونا چاہیے اس پر جو سندر سندر باتیں فتووں میں ہیں وہ آپ کی جانکاری میں ہونی چاہیے جسے فتوہ رزویہ میں ایک بات کہی گئی ہے کہ شریعت میں اسے کپڑے پہننا حرام ہے جو کافروں مسلمانوں کے فرخ کو مٹا دیتے ہیں ایک مسلمان کو مسلمان دور سے لگنا چاہیے بڑے بھائی کا کرتا اور چھوٹے بھائی کا پجاما گھٹنے سے تھوڑا نیچے تک کا پجاما اور ایک ایسا کرتا جس میں ایک آدمی اور ساتھ لے کے پہنو تو پہنے داڑی بڑھا ہے دور سے دکھائی دینا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے سچا مزہ یہ کہتا ہے کہ ایسی پوشاک پہننا جس کا روپاکار فیرنگیوں کے یا کافنوں کی پوشاک سے ملتا ہوتا وہ کفر ہے ایک مسلمان کو ایسے کپڑے سینے کی بھی منائیے جو دوسری قوم سے جڑے ہوں جیسے پینٹ انگریزی ٹوپک جیکٹ یہ فتحہ ایریزوی آئے اب کچھ بہت سندر اور میری بات کہیں کسی کو اششک لگے تو اس کے لئے شروع سے ہی کھشما چاہوں گا مگر بھولنا تو پڑے گا اب یہ سوال پوچھے گئے ہیں کتنے سندر سوال ہیں اور اس مانس کو سمجھئے اس سماج کو سمجھئے جو ایسے سوال پوچھتا ہے کیا کوئی ویوچاری نماز کرا سکتا ہے یا جو لونڈے بازی کرنے کا اپراد ہی ہو اب یہ جو مدرسوں کو پڑھے ہوئے ہیں وہاں تو یہ سامانی بہار ہے مدرسوں میں دسوں بار بیسوں بار اس طرح کی باتیں آئی ہیں پاکستان میں ایک مدرسے میں آگ لگ گئی تھی تو چھوٹی عمر کے بچے اوپر جل کے مر گئے تھے کہ انہیں بند کر کے رکھا گیا تھا کہ بڑے بچے ان کے ساتھ بیبیچار نہ کرنے لگیں یہ سامانی بہار ہے ہم اپر یا وہ آدمی جس کی بیوی پردہ نہ کرتی ہو یا داڑی رکھنے والا وہ آدمی نماز کرا سکتا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دوسرے آدمی سے بہتر ہے کیا وہ آدمی جو دوسرے کو حرام زیادہ کہتا ہے نماز کرا سکتا ہے یا وہ جو بیویچاری ہے بیڑی پیتا ہے یا وہ شترنج کھلتا ہے جس سے بواسی رہے میں سمجھ نہیں پاتا کہ کسی کو بواسی رہے اس بات کا نماز کرانے سے کیا لینا دینا ہے ڈاکٹر کو کوئی ضرورت ہوگی یا کسی خاص وقتی کو کوئی جس سے اس علاقے سے کوئی مطلب ہو تو کون میں خام کھا ایسی بیہودہ باتیں کیا وہ ٹوپی پہنے ہوئے نماز پڑھا سکتا ہے کیا وہ نمازیوں سے ایک فٹ اوچہ ہو کر نماز پڑھا سکتا ہے کیا وہ آستینے چڑھا کر نماز پڑھا سکتا ہے ایسی جو بے تکی باتیں ہیں وہ ساری چیزیں اسلام کا حصہ ہیں کوئی کوئی ویکتی اس کو کیسے سوئی کار کر سکتا ہے کوئی ویکتی مسلمان بنے تو ان سب کا پالن کرنا پڑے گا غیر مسلمانوں کے بارے میں کس حد تک زہر ہے اس کا کلپ نہ کر سکتے ہیں اگر کوئی کتہ کوئے میں گر جائے تو اس کتے کے پانی کے بارے میں کیا حقم ہے کیا کوئی آدمی کوئے میں مر جائے تو کیا جس کوئے سے کافر پانی پیتے ہیں اس سے پانی پینا جائز ہے کسی نے پی لیا تو اس کے لئے کیا حقم ہے یعنی کسی نے غلطی سے پی لیا تو اس پر کیا سزا ہونی چاہیے کیا اس بیلنے کو جس کے ذریعے گنے کا رس نکالا جاتا ہے کتہ چھاٹ جائے تو اس کے بارے میں کیا حقم ہے کسی بلی کا جھوٹا پاک ہوتا ہے یا نہیں بلی کا جھوٹا کتے کے جھوٹے سے کس طرح سے الگ ہے اور کیوں الگ ہے کسی گائے اور اونٹ کا پیشاب پاک ہوتا ہے کہ نہیں اس جانور کے پیشاب کے بارے میں کیا حقم ہے جو حلال ہے آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ اسلام کیا ہے ایک پڑھا لکھا آدمی کیسے مسلمان ہو سکتا ہے اور نہیں ہو سکتا تو تاریخ فتح صاحب آپ کیا کر رہے ہیں اللہ کا اسلام یہ ہے میں یہ تو نہیں مان سکتا کہ تاریخ فتح صاحب نے یہ سب نہ پڑھا ہو مگر تاریخ فتح صاحب اپنے محول میں جہاں وہ رہتے ہیں وہاں وہ دبے ہوئے ہیں نماز کے سلسلے میں جملہ سنیے اگر کوئی آدمی اپنے جسم کو کی بائیس سے کم جگوں کو دھوتا ہے تو کیا اس کے دوارہ کی گئی نماز جائز مانی جائے گی اگر اس کھلن ویرے کا نہ ہو کر پیشاب کو تو اس ستھی میں کیا کرنا چاہیے کیا نالیوں میں بہتا ہوئے پانی پاک ہوتا ہے کسی ہندو کے دماغ میں کبھی یہ سوال آیا بھی ہے کہ نالی میں بہتا ہوئے پانی پویتر ہے یا پویتر ہے کسی ہیسائی کو سوچتا ہے کسی یہودی کو سوچتا ہے کتنی سندر سندر باتیں اسلام میں کلپنا کریں یہ ہے اسلام کیا کھ کھ گھ سائز کی ٹنگی کا پانی پیشاب سے پردوشت ہو جاتا ہے یعنی کس سائز کی ٹنگی میں کوئی پیشاب کر دے تو اسے پردوشت یا دوشت مانا جائے گا جس کوئے سے مشرق یعنی مورتی پوجک پانی لیتے ہیں کیا اس کوئے کا پانی مسلمانوں دورہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور مسلمان ایسے کوئے کا استعمال کر سکتے ہیں جنہیں جو قرآن میں تو قرآن میں مشرقوں کو جو نجس یعنی اب اب اتر کہا گیا اس کا کیا مہتو ہے کیا ایسے کوئے سے پانی لیا جا سکتا ہے جہاں سے ہندو بھی پانی لیتے ہیں جس کوئے میں کافر گر کر مر گیا ہو یا جس میں کسی ہندو نے ڈوبکی لگائی ہو یا جس میں بکری کی مہنگ نیا پائی گئی ہو وہ ثابت ہو تو اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہو تو اور جس کوئے میں اپنی مہواری کی دنوں میں کوئی عورت گر گئی ہو یا جس میں کوئی جھوٹا یا کوئی پرندہ گر گیا ہو اسے نکالانے جا سکا ہو یا جس میں کوئی گھوڑا گر گیا ہو ایسے بےہودہ بے سر پیر کے سوال بھرے پڑے ہیں اسلام کے حساب سے جو مسلمان نہیں وہ کافر ہے بلکل سپشت ہیں وہ لوگ تو میں مسلمان کیوں نہیں ہوتا سے زیادہ ضروری سوال یہ کہ کوئی مسلمان ہو کیسے سکتا ہے کوئی سمجھدار آدمی قائدے کا آدمی جس کی عقل کام کرتی ہے وہ مسلمان بن ہی کیسے سکتا ہے ایک ہی طریقہ ایک مہاورہ ہے نا ہندی کا مار مار کے مسلمان بنانا تو مار مار کے مسلمان بنانے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں کوئی پڑھا لکھات میں کیسے بن سکتا ہے مسلمان جس بات کا کوئی سر نہ پیر ان کو کیسے ہم پالن کرنے پر اس پر لگے رہتے ہیں تو مول سمسیا اسلام کی جو دوز ڈونٹس ہیں کرنی اور اکرنی ہیں ان کو جاننے کی ہے ان کو جان لیجے اور اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان کیسے بنا ہوگا کہیں بھی مسلمان کیسے بنا ہوگا اور آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان سمجھدار بنیں تو اس کے لیے سویم بھی اس کا دھیان کیجئے میرے کئی مطر ہیں جن کے بہت اچھے مسلمان مطر ہیں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے مسلمان مطر ہیں ان سے کئی گناہ ہوگے میں مولتا اردو کا آدمی ہوں ایک آدمی کی جو سامن سائکلوجی کہتی ہے کہ ایک آدمی ایک آدم آدمی پچاس سے ساٹھ ادھکتم لوگوں کو یاد رکھ سکتا ہے ان کے نام دھیان کر سکتا ہے جو جس کا جیون اسی کارے میں اس کو چھوڑ کر باقی لوگ نہیں کر سکتے تو مجھے تو نام سا پکارنے والے پاکستان میں پچاس آٹھ سے زیادہ ہیں جن سے میری فون سے بات ہوتی ہے مگر ان کی آدمی اتا کو کبھی بھی اسلام کا ویہار نہیں سمجھ جیسے میں دوشت ہو سکتا ہوں مگر میرے ویویچاری ہونے کارت ہندو ویویچاری ہوتے ہیں یا دھرم ویویچاری ہوتا یہ نہیں ہوتا وہ وقت بات ہے ایسے ہی مسلمان جو اچھی پیاری باتیں کرتے ہیں یا کچھ ادھاران مل جاتے ہیں کشمیر کا مسلمان ایسا ہے ہمارے کئی مت رہے ہیں جس وقت بابری مسجد بابری ڈھانچہ ڈمولش ہوا میں جانتا ہوں اسے مسلمان جنہوں نے کہا کہ مسلم شاسن کال میں ہندو کو اپمانت کرنے کے لئے مندنوں کو توڑ کر ان پر مسجد نے بنائی گئی تھیں آج ہندو نے ڈھا دی تو اس میں غلط کیا ہے ایسے مسلمان ہیں ایسے بہت سے مسلمان ہیں جو ایسا سوچتے ہیں سامنے نہیں آتے اسی قرن سے جس قرن سے ان کے پوروج مسلمان ہوئے تھے کہ آتن کا سایہ ہے اور آتن کا سایہ ہم چاہتے ہیں کہ راج یہ دور کرے وہ کیسے کرے گا بیس کروڑ لوگوں میں اگر اس طرح کے پانچ لاکھ بھی لوگ ہیں دس لاکھ بھی لوگ ہوتے ہیں اور سب سننے والے ان کے برادری کے خاندان کے مسلمان ہوتے ہیں مسلم محل میں رہتے ہیں جامعہ میں رہتے ہیں ترکمان گیٹ پہ رہتے ہیں ان کے بیچ میں بیٹھ کر باتشیت ہوتی ہے تو ان مسلمانوں کو مضبوط کرنا اسلامی اندت تو جو برا ہے اس کو بدل کے ان کو سامنے لانا یہ ہم کر سکتے ہیں اور دوسرے ان پر ہوتا کیا ہے کہ ایسا کوئی مضبوط منتا ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہونا اس کو مضبوط کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اسلام کی سمسیہ کا حل کرنا ہے تو یہ انیوار ہے میرے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے اگنور کرنے سمجھے سمسیہ کا سمادھان ہوگا اور سنگھ کے جو پہلی سرسنگ چالک تھے یا چی دہی یا چی ڈولا انہی آنکھوں سے اسی دیہ سے میں اس راشت کا کی وجہ دیکھوں گا بھگوط بھارت مات جگت جن ی سنگ پر بیٹ کر سارے سنسار کو گیان دے کروڑ آنکھیں بھارت کی یعنی ڈھائی کروڑ لوگ یہ سپنا دیکھنے لگیں اور اس میں لگ جائیں کہ ہم دو مسلمانوں کو جمع جو ہمارے پوروچ ہمارے ہی اپنی گھر کے لوگ تھے اور ہم سے بچھڑ گئے ان کو واپس لائیں گے میرے جیون کا لکش دو لوگ کو واپس میرے بیٹے کا کوئی مسلمان دوست ہے میری بیٹی کی مسلمان دوست ہے میرے کوئی میتر ہے کوئی سبزی والا ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی غریب پریشان ہے بڑھے جو بھی ہے کبھی مجھ سے اداس ہو کے کہتا ہے کہ سر میں بہت پریشان ہوں بہت دکھی ہوں میری یہ حالت بہت خراب ہے گھر کے لیے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں نہیں ہو پا رہا ایسا کر تو 6 یا 8 منگل کو ہنوان جی کے مندر میں جا کے کچھ نہیں کے سوہ روپے کا پرسات چڑھا پانچ لڈو چڑھا بیج ہوئی ہے سبزی والے سے آرتik بہشکار مولیمم سبزی نہیں بیچ بہش مگر تو اگر اپنے گھر لوٹ آیا تو تیرے پروار کی ذمہ داری میری میں تیرے ماتا پتا کی جگہ میں اور میری پتنی میرے ہمارے سارے پڑوسی ہر ویکتی تیرے سبزی خرید ہی ہماری جمہ داری گھر آؤ واپس اپنے گروہ جو کی پنگت میں بیٹ جہاں کا ہے یہ کیار بھی کارٹون بنا پھر رہا ہے اس کے اندر یہ بیچہ ڈالی ہے لگاتار لگی یہ ایک پیڑی بھی نہیں لگے گی مگر لکش سمجھ لیجئے راشت کی ویجے کا ایک ماتر لکش ہے کہ ہم سماج میں کیسے اس بات کو چوکر نے باز کی تیرا باز جھپٹا مارتا نا اور تیزی کے ساتھ میں زمین پر چلتے ہوئے کسی بھی پر دو لیتا ہے اس کے لیے ایک میر دور سے دیکھتا ہے اس کے بات پھر گوتا رگات ہے 5 کروڑ آنکھیں 5 کروڑ ہاتھی کام کرنے پر لگ جائیں یہ شد ہوگا اس کو میں گوتر دوں گا اس کا پتا میں بن گا اس کی آرث چند بچوں کی چند میری نیچی ذمہ داری میرے ایک بیٹا ہے نہیں میرے دو بیٹے ایک بڑا بیٹا ایک چھوٹا بیٹا اس کی ذمہ داری میری لگ جائی اس کارے میں بڑے مسلمان کیوں نہیں ہوتا تم کیوں ہو گئے سوال یہ ہے تم کیسے کنونس ہو بس اتنی بات کیجئے کہ ایسا ایسا کام ایسی چند یہ سوچ تمہارے گلے سے اتر گئی مجھے لگتا ہے کہ آج کے لئے پریابت ہے میں جتنی بات کرنی تھی آپ سے اور آپ سب کا آبھاری یوں کہ آپ نے سمی دیا اس ومرش کو پھیلائی ہے یوٹیوب کا چینل ہے میرا میرے میتروں نے بنایا تو پھیل شترو ویدی اس سے جڑی ہے لوگوں کو اس سے جڑی ہے اسلام کے بارے میں تارکیق باتیں کرنے والے گمبیر باتیں کرنے والے کئی لوگ ہیں ان میں ساتھ سنی آپ ایک شا کرتا ہوں کہ آپ نے وہ دو نام سوچ لئے ہوں جن کو اگلے چار مہینے چھ مہینے آٹھ مہینے میں سال بر میں آپ واپس لے کر آئیں گے دو نام سوچ لیجے اگر آپ نے یہ کیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ راشت کے پتی پرشارت جاگ رہا ہے پرنام سویکار کریں